نمشکار آج بناتے ہیں ہری مرچ کا سوادشت اچار اس اچار کو بنانے کے ٹپس اینڈ ٹرکس اس ویڈیو میں دیے گئے ہیں اس لئے ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھیں ایک موسٹ امپورڈنٹ ٹپس میں ویڈیو کے انت میں بتاؤں گا اس لئے ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھیں تو چلیے کرتے ہیں شروعات تاجی ہری مرچ اور نمبو لے لیں اسے اچھے سے دھو لیں دھونے کے بعد اسے سکھا لیں تو چلیے اب کرتے ہیں مرچی کی کٹنگ اسے ہٹا لیں اور مرچی کو آپ اس پرکار کٹیں جب تک میں مرچی کو کٹ رہا ہوں آپ چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کر دیں میڈیو فرینڈز تو میں نے مرچی کو کٹ لیا ہے آپ کے دیکھتے دیکھتے ہی اور اب میں کٹوں گا نمبو تو نمبو کو بھی آپ کو کٹ لینا ہے اور اس طرح سے آپ کو کٹ کے اس میں لگا لیں تو یہ ہماری کٹنگ ہو گئی ہے اب میں نمبو کو اس میں چھڑک دوں گا یعنی کہ نمبو کو اس میں نچوڑ دو تو نمبو نچوڑو بھائی اس میں نمبو نچوڑو نمبو کا چھلکا پھینکنا نہیں ہے اسی میں ڈالیں تو یہ نمبو کا اچاری بنے گا واپ بھائی واپ اس میں نمک ڈال دیں اور اس کے بعد اس میں جائے گی حلدی اور حلدی کے بعد اس میں جائے گا لالمرک قوڑر اس کے بعد گھر کا بھونا ہوا مسالہ ہم نے بنایا ہے گرم مسالہ اس کا لنک آپ کو میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اب اسے اچھے سے مکس کر لیں سرسوں کا تیل لیں ایک پین لیں پین میں اس کو ڈال دیں سرسوں کے تیل کو ایک دم سے دھواں دار گرم نہیں کرنا ہے اس کو آدھا گرم کریں دیکھو میں نے مرچی ڈالی ہے بس اتنا ہی گرم کریں جیسے ہم پکوڑے تلتے ہیں اس سے آدھا گرم کرنا ہے اس بات کا دھیان رہیں تو یہ میں نے سرسوں کا تیل نکال دیا ہے یہ بہت امپورٹنٹ کام آئے گا ہمارے اور اب اس میں آپ ڈال دیں نمبو اور مرچی کا مکسر جو ہم نے ابھی بنایا ہے اچار کا اس کو ڈال دیں اب گیس کو بند کر دیں میں نے اسے بند کر دیا اب اس کو ملائیں جب تک تیل تھنڈا نہیں ہوتا ہے اس کو ملاتے جائیں اس سے یہ پکے گا اس کی آنچ سے میں نے اسے ملا لیا ہے اب میں اس کو نکالوں گا ایک پلیٹ میں اس کو پورا اچھی طرح سے تھنڈا کرنا my dear friends تو یہ جو میں نے تیل نکالا تھا اس میں ڈالی ہے دے گی لال مرچ ایک چمچ اور اس کو اچھے سے آپ کو ملا لینا ہے یہی ٹپس ہے اس کا بہت ہی ضروری اور اس کے بعد ایک ٹپس میں آپ کو اور دینے والا ہوں تو آپ دیکھئے دے گی لال مرچ کا کلر کتنا اچھا ہے my dear friends اس کا کلر دیکھئے آپ واہ بھئی واہ ایک چمچ چینی اس کی لائف کو بڑھائے گی اور خراب ہونے سے بھی بچائے گی اور اس کا جائکہ بھی بڑھائے گی my dear friends تو ابھی ایک ٹپس ابھی پڑا ہے ہینڈ میں ویڈیو کو دیکھیں تو میں نے جار لیا ہے جار کو اچھے سے دھولیں اس کو سکھا لیں اور سکھانے کے بعد اس میں اچھار ڈالیں واہ بھئی واہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے موں میں پانی آ رہا ہے اس اچھار کو دیکھیں تو دیکھو کیسے ڈال رہا ہوں میں اس میں اچھار ابھی ٹپس پڑا ہے بھائی موسٹ اپورٹن جہنے کا نہیں بیٹھے رہنے کا دیکھنے کا آئے دیکھو تو یہ میری ڈب بھر چکی ہے بھائی تو یہ مرچی کتنی تھی میں ڈسکرپشن میں سب لکھ دوں گا کتنی مرچی تھی کتنا نمک ڈالا یہ ہے وہ ٹپس تین چمچ سرکا اس میں ڈال رہا ہے